عظمتہ کی کی سناوا مہا دیا عظمتہ کی کی سناوا مہا دیا تارد دیا نے دعاوا مہا دیا عظمتہ کی کی سناوا مہا دیا عظمتہ کی کی سناوا مہا دیا تارد دیا نے دعاوا مہا دیا تارد دیا نے دعاوا مہا دیا رب پیارے محمد مصطفی محمد مصطفی یاد جتے آیا وفاوا مہا دیا یاد جتے آیا یہاں وفاوا مہا دیا عظمتہ کی کی سناوا مہا دیا اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہ رسالت محابدن در حدیتن نظرانتن عقیتتن توفتن محبتن عارتتن پشکم جتباد نہائیتی ہی واجب الہترام عزیزان امن عزیزان گرامی دوستو بزرگو نوجوان بھائیو بچیو جیسا کہ آپ صاحب نوئلہ میں کیسی ایک عظیم و شان خوبصورت صالح صواب دی محفل پاک اندر تسیر نیازران جیسا کہ چودری محمد ریاض البردار صاحب انہیں اپنی امہ جان دے صالح صواب اس خوبصورت محفل پاک دی نقاد کیتا ہے میں دعا گوں اللہ تبارک و تعالی حضور دے والدین دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی چودری محمد ریاض البردار صاحب انہ دی امہ جان والدہ محترم مرحومہ مغفورت کامل اکم البخشش فرمان اللہ انہ دے مغفور فرمان انہ دے درجات بلان فرمان جنہ چالل عرفہ مقام اطاف فرمائے میں انہوں اور انہ دے صاحب زدگان جنہ نے اس خوبصورت پندال سجایا محفل پاغدہ انقاد کیتا میں صاحب انہ دل دی اتا کریں گے مبارک بات پیش کرنا ماشاءاللہ سٹیٹ دولہ مائیک رامدہ جمع غفیر انہ کی بے محفل میرے بلادر کبر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عویس کردیدی صاحب آب ماشاءاللہ نکابت سرانجام دے رہے ہیں فرائز خصبت علامہ مقاظر سٹیٹ دی زینت بنینے اس کی الحمد دیدی سب آنوالے مہمانا دل دی اتا کریں گے مبارک بات پیش کرنے ٹائم دی بری قلت مختصر جیٹ ٹائم دندر میں آپ دے سامنے حاضر ہویاں تو کوشش یہ ہوئے کہ مختصر ٹائم دندر چند باتوں میں آپ تک پچھا سکا آپ نو میں جنہی قرآن کریم بران رشید آیت مقدسہ آپ دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ ہو نے قرآن کریم دندر فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاہُ وَبِلْوَالِدِينِ اِحْسَانَ اِدَا پنجابی جیہ ترجمہ میں آپ دے سامنے پیش کرنے اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دندر فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلامانوں قیدو اعلان کر کے کہ عبادت جدوں میں کرنی ہے میری کرنی ہے تو جو احباب میرے رکھنے کے تسان چند منٹ دے گفتگو ہوئے تو میں کوشش کرنا چند منٹ دے اندر ہی میں آپ دے زوگ دے گفتگو کر جاما تے سلطانی صاحب جیرے سارے خصوصی مہمان نے خطیب نے اوہ تشریف لیا لیا انہیں تو بعد انشاءاللہ وہ بھی سٹیر دی زینت بننگی ہے اللہ نے فرمایا کیا محبوب اوہ تُسی اپنے غلامانو کیا دو ہو کہ عبادت کہ عبادت جدو میں کرنی ہے تے میری کرنی ہے زکر جدو میں کرنا ہے تے میرا کرنا ہے جدو میں تسبیح پاکی بیان کرنی ہے تے میری کرنی ہے نال اللہ نے حکم دیتا کہ اے محبوب اپنے غلامانو اے بھی کہا دو ہو کہ عبادت میری کرنی ہے کرن تو بعد نال حکم دو ہو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہ اپنے والے دیندنال حسن سلوکنال پیش آنا ہے اپنے والے دیندنال نیکی کرنی ہے احبابیسی وقار اگر بندہ لکھ نمازہ پڑھتا ہوئے لکھوں نے عمرے کیتے ہون حج کیتے ہون صدقات حرات دا شمار ہیتا ہوئے کہ اتنا کیتا ہوئے تو او دے والے دیندن او دے تو نراز ہون او اپنے والے دیندن رازی نہ کرسے گئے رب کا پا دی عصدی قسم اٹھا آگے گئے نام او دے نمازہ کسے کام دیا نے او دا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ ندر قبول نہیں ہو سکتا کنی دیر تاک جنی دیر تاک وہ اپنے والے دیندن نیکی نہیں کرے گا حسن سلوک نل پیچ نہیں آئے گا اپنے والے دیندن عدم نہیں کرے گا اللہ نے فرمایا اپنے دن سن لے اگر تُنچان لائے کہ میرا ہر عمل میری اللہ دی بارگاہ ندر قبول ہو جائے تو پھر اپنے والے دیندن تابعہ داری کرنیاں اپنے والے دیندن نیکی کرنیاں اب آپ پر جیوہ کارتو جو کرو دیسے پاک اندراند آئے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول آئے انہاں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ نعرہ تکبیر نعرہ تلاشر یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیر قائدار ختم نبوت ماشاءاللہ ساڑی ستیر دی زینت خطیب پاکستان آزرہ تے علامہ مولانا زادہ سبانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لہکی آئینے دل دیت حاضر رہی ہے ماشاءاللہ آپ کو مبارک بات پیش کرنے ماشاءاللہ اب آپ ایسی وقار توجہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اینہ دی مجود کی دندر طالب علم انشاءاللہ آپنا سبق دے تو پیش کریں گا توجہ رکھنی تو ساں نبی پاہ صلی اللہ دی خدمت اندرنا ایک صحابی رسول آئے اونا آنے کے آت بنے در ارد کیتی سونے محبوبہ اے دسوں کے میرے ماں نے میری جیدی ماں او دے ہوتے میرے کیس چیز میری ماں نے میرے ہاکے میری ماں میرا باہ میرے واشکی نے صحابی رسول نے آنے کے تیرے دے میرے کریم آکھا نو فرمایا تیرے دے میرے کریم آکھا وقت دوہا دے شینے والے والے آندی زروفہ والے تاہ آندی پیشانی والے مازاب دے کاجل والے علم نشرا دے سینے والے یا سینے دیا سیریاں والے واجہوں لاتی پیشانی والے مکہ والے مدینے والے یا دلد گوھر گوھر ہتا والے واما رمیتا ادھر رمیتا والا کتنا اللہ رماندی شانے والے اوچی کو سبحان اللہ تیرے دمیر کریم آکھا خدمت میں صحابی اردگرد ہاتھ پانکے سونے اے دے دے سو میری ماد میری تکسید حق میرے ماں باپ میرے واسکی نے تیرے دمیر کریم آکھا فرمایا اے میرے صحابی اے میرے خلاما تیری ماں تیرا باپ تیرے باستے چندت دینے تیرے باستے تو زکبینے آباب زیمکار آرکھری رومی کشمی کشمی دا بادشاہ میاں ممت بخش رحمت اللہ علیہم آپ نے تھی آکاسی کی تھی آپ نے دت ترجمہ کی تا تیرے باپ مرے تیرے باپ مرے تیرے او سر ننگاں او آوے او ویر مرنی او کند خالی او ماما باج محمد باشاہ تے کون کرے رکھوالی او ماما باج محمد باشاہ تے کون کرے رکھوالی احباب دیو کا تیرے تمر کریمہ قد قول ایک صحابین سولہ ہے جناتا نام حضرت زیاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے تمر کریمہ قد خدمت میں چائے آرکہ حد بنے نے حد من کے ارد درد نے سونے آوے سونے میرے والے دین تادتو قربان محظاب دی کاجر مالے آو علم نشرا تو سینے مالے آو یاد سیند یا سینے مالے آو وجہ اللہ بھی پیشانی مالے آو سونے آو میری مانہ بھی سال ہو گیا ہے تسم میں جیرا عمل کرا مکمم کرا جیری وجہ تو میری مانہو سواب پہنچ جا میں تیرے تھے میرے قریمہ کا مدینہ دے دائیدہ نے فرمایا اے میرے صحابی اچھا یار ایک مرتبہ سلطانی صاحب بیٹھے نے کنجوسی نہیں کرنے کیونکہ اماتہ جگانہ نے پاسے پاماتے ٹائم میں نے چاہی دیا ہم اجمہ ستہ بھی ہوئی تھے اللہ تعالیٰ کرمہ سائنہ نے جا سکھائی کنجوسی نہیں کرنا ہے تو سجاد چوک کے ذرا پیار نہ مسکرہ کے کہو سبحان اللہ آج یہ آواز ہی تو نہیں آئی تھے اچھی کو ذرا سبحان اللہ یا اللہ جرا اچھی سبحان اللہ کوئی تو چلدی مدینہ تشریف لائے کے دور جا انہوں نے کوئی اتنی مدینہ تن دعا دیتی یا اللہ جرا سینے دا تھوڑا جا زور ہو لائے نا تو اچھی سبحان اللہ فرمائے آج رات سو جاوے اکل لگ جاوے حسین بے حسین نے نانے باتی بارا سبحان اللہ تا یا اللہ جرا اور تھوڑا جا زور لائے سینے دا جل لائے سبحان اللہ کوئی اس مجمیدہ تر بیٹھیا اوہ نمتی نے بارے دن چیرے تا دیگارت سیرت میں نے کریمہ کا نے فرمایا ہم میرے صحابی چیر سونے آ سرکار نے فرمایا ایک پانی والا خوب خرید لائے پانی والا چشمہ خرید لائے خرید گئے مسلمانہ در وقف کر جنہی دیر تا کوئی لوگ پانی پینے رہنگے چشمہ چلنا رہے گا سواب تیری مانوں پوچھنا رہے سواب تیری مانوں پوچھنا رہے سواب تیری مانوں پوچھنا رہے دنیا جاندے امو یا ماما او والے رو رو سواب تیری مانوں پوچھنا رہے 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 سائی بخاری شرید اندرہ دیس موجود ہے مسلم اندرہ دیس موجود ہے بری مشہورہ دیس ہے مشقات اندرہ قدیش پاک موجود ہے حضور نے فرمایا کہ جیرا بندہ سوبوں اٹھ کے نا سچی نیدنا خوش ہو کے مسکرا کے اپنی مادہ جب باپ چیرا وندہ ہے نا تو ان مقبول عمرے دیس حجدہ سواب ملے ان ایک اللہ اللہ پاک اس جگہ دے حاضرین نشیف فرمائے ایک تسی اور میں عمرہ کر کے آنے ہاں کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا کہ میرا قبول ہے دعویٰ نہیں کہہ سکتا نا اس چیز دا کہ میرا قبول ہے اے اس اللہ انہوں پتا ہے مالکنہ کدہ قبول ہے او اللہ انہوں پتائے پر اندر حضور نے کیا فرمایا فرمایا کہ میرے صحابہ خوش ہو کے خوش طبیعت نال مسکرا کے اپنی مادہ جب باپ دا چیرا وے گئے اللہ مقبول حج دے عمرہ دا سباب اتا کر دے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے ہاتھ بن لے ترد کی تیس ہونیاں میرے ماں باپ دا دے تو قربان جے میری اولان قربان سونے میرا تن من تن حالجی قربان سونے کے دو مرتبہ بیکھے تھے سبحان اللہ سونے کے پانچ مرتبہ بیکھے تھے مختصر کر رہا سونے کے سو مرتبہ بیکھے تھے سو مرتبہ مرتبہ بیکھے اے سوا سے خدمت کرو اے جیری جنت نہ اے مات کدمہ تھا بندہ باہر جائے تھے جا کے چلے کٹے دیا کر میں کونی لبنی جنی دیتا کہ ماں باپ نو رازے دیکھی تا آزم چشتی رحمت اللہ علیہ کے پنجابی شاعر انہوں نے اپنی تقریر نمو خان آخری جملے نے انہوں نے ایک شیر دیکھیا کمال کا آزم چشتی رحمت اللہ علیہ آزم چشتی تا پتا کیا فرمان دینے آزم چشتی تا پتا کیا فرمان دینے جسے دیں پلے جسے دیں پلے حملے حملے نہ کوئی اور کر لے خدمت مادی جسے دیں پلے کوئی عمل نہ کوئی اور کر لے خدمتیں مہدیر اپر چھولیں ناراضی اسے تیں جسے کی تینائی عزت مادی عدی قدر عباس کی تیں جسے سمجھ گیا عزت مادی عزت مادی آزم آزم تائی صحابینا بنے یا اچھا جگے خدمت مادی عزت مادی آزم مبارک مبارک جسے دیں پھر ملانگیں اپنی پاپ مقدس تک کی بارکت مبارک عزت مادی آزم آزم موسیقی